ہماری بزم میں آنے سے پہلے فیصلہ کر لو یہاں پہ کھوکھلے لوگوں کی افضائش نہیں ہوتی چیخہ حجس کی ظلم سے ہر دار کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا رود و ملک نگایا دارانہ حسین کا جس کے قصید آیا ہے تطہیر نے پڑے ایسا بنایا لبے نے خزانہ اب بھی سخی کے ہاتھ گی بھومے حجاد صورت صدیوں سے پت رہا ہے خزانہ حسین کا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اگر حالت ایمان میں اس نے پیچ بویا اگرچہ جب کسی چلا رہا تھا حل جلا رہا تھا پانی لگا رہا تھا گوٹی کر رہا تھا تو کوئی نفل نہیں پڑ رہا تھا دنیا داری کر رہا تھا لیکن چونکہ ایمان صحیح تھا اس باغ سے جتنی چونٹیاں چھڑیاں جو بھی دانا لے جائے گا قیامت کے دن اس کے نام عوال میں سر کا لکھا جائے گا ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دہرے میں یار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کبھی سوچا اس میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل میں کیا مکس ہوا اس کا ایک مد جو کا تیرے میرے عوض پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ کام کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں اے تابین دبے تابین کیا مددہ کے مسلمانوں حاجیوں مدرسین غازیوں نمازیوں تمہارے اسی نبے سال کی بندگی ایک طرف ہو اور صحابی رسول اللہ علیہ السلام کا ایک گھڑی سو جانا ایک طرف ہو ان کی نین تمہاری پوری زندگی کے عمل پہ فوقیت رکھتی ہے یہ قرآن ہے دو بندوں کا تقابل ہے ابو جان کے ساتھ سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کبھی ساتھی تھے پھر نظریے میں اختلاف آیا سیدنا میرے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اور کلمہ سے پہلے ڈیفرنس کیا ہے یقیناً یہاں جو خاندان ہے اس کی بھی بڑی عزبتیں ہیں جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہم کا کاندان ہے لیکن کلمہ سے پہلے تو لفظ مہتا ہی بولا گیا پہچو کرنا آوہ من کانمہتا جو کے مردہ تھا فاہیناہو بس ہم نے زندہ کر دیا آوہ من کانمہتا فاہیناہو وجعلنا رہو نورا ہم نے نور دیا ان کو حضرت امیر حمزہ کا خاندان تو پہلے بھی وہ ہی تھا لیکن لفظ مہتا بولا گیا ایمان آیا تو شان آئی اس کو پیش کر رہا ہوں جب پتا ہے اس پر بھی لوگوں کو بڑی چوبن ہوگی اور وہ یہی ہم نے پیش کیا تھا مجدد صاحب کا قول جس کی وجہ سے کچھ یہاں سے باگے کچھ باگے مہین صاحب نے سچ کہا کہ نہیں بھاگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا جو شرف ہے اس کے برابر کسی بھی بس کو اے مخادب کبھی بھی تسلیم نہ کرنا یعنی جو پیل کہلانے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تنقید کر رہا ہے اب انہیں آپ کو کیا بنائے ہوئے ہیں اسے بتا رہی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو شرف صحابیت ملا صرف اگر یہ دیکھو تو سورج مغرب سے تلو ہو سکتا ہے کسی اور کو صحابہ کے بعد وہ مقصد نہیں مل سکتا مجدد صاحب فرماتے ہیں رافضی تب بھی سنیاں سے خوش سنگے کہ جب سنی بھی رافضیوں کی طرح صحابہ کو تبرہ کریں اگر اخلاص ہے دل میں ہمارا ہم نشین بن جا ہماری بزب میں دولت کی پیمائش نہیں یہاں پہ جنبہ کر ہوتے ہیں علم و خدر کے اتارے وزیروں سے مشیروں سے تیزے بائش نہیں ہوتی یہاں پہ بات ہوتی ہے حقیقت کی تجلی سے یہاں پہ من گڑت قصوں کی فرمائش نہیں ہوتی